جو ہمارے جو دشمن ہیں جو ہمارے ایڈورسریز ہیں جو ہمارے دوست نہیں ہیں ان کا ایک جیسے کہتے ہیں کہ بڑا منظم طریقے سے ان کا ایک پلان ہے جو آج سے نہیں چل رہا کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اور ان کا ٹارگٹ جو ہے نہ صرف پاکستان ہے بلکہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کن کن چیزوں سے اپنی سٹنٹھ ڈراؤ کرتا ہے اور ان میں سے ایک بہت ہی مضبوط سٹون جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی ہے جو کے ملک سے باہر ہے آج اگر پاکستانی کمیونٹی آج اگر متحد ہو جائے کھڑی ہو جائے ساتھ میں آپ کو شرطی اور ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ آئیڈیاز ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ استطاعت دیوی ہے کہ آج اگر ہم سب مل کے کھڑا ہو جانا تو پاکستان کو یا پاکستان کی گورنمنٹ کو میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ نہ کوئی کرائیسس ہوگا نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی ہم آج بیٹھے بیٹھے ایک ڈیڑھ سال کے نظر پاکستان کے لیے پندرہ بیس بلینڈ ڈالر اکھٹا کرنا اور یہ بھی بہت ہی جسے کہ میں بہت ہی نیرو کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں جس میں ایسے ایوی نیوز ہیں جو پاکستانی کمیونٹی مل کے اگر چاہے تو انہی کے وساست سے اور انہی کی نظبت سے یہ سارے کام کی جا سکتا ہے جس سے پاکستان کے لیے بے تہاشا پیسہ جنریٹ ہو سکتا ہے اور آپ کا پیسہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا سکتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہماری کمیونٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ they want to contact the government they want to contact the people sitting in the parliament تو میں آج بھی جو ہے موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ صلاحیت بھی دی ہے وہ جذبہ بھی دیا ہے اور وہ پہنچ بھی دی ہے کہ جس کے ذریعے میں جو ہے آپ لوگوں کی آواز آپ لوگوں خیالات اور آپ لوگوں کی جو کوششیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو communicate کر سکتا ہوں اور یہ بات میرے خیال میں کافی لوگ جانتے ہیں کوئی بات داتا ہوں کہ یہ جو adversaries کی میں بات کر رہا تھا ہمارے جو دشمنان کی بات کر رہا تھا ان کا جو target پاکستانی community بہار ہے بالخصوص وہ basically ان کا جو مین مقصد ہے وہ demoralize کرنا ہے ہمارے moral کو جو ہے وہ نیچہ کرنا ہے کیونکہ اگر community کا کسی بنیشن کا moral جو ہے نیچہ آئے تو اس ملک کو نقصان پہنچانے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے اسی لئے کہتا ہے کہ جو سب سے important element ہوتا ہے کسی بھی ملک کی سالمیت کے حوالے سے تو اس کے اندر نیشنل moral ہوتا ہے اگر نیشنل moral لوگوں کا high ہو اور ان کو اپنے اوپر بھروسہ ہو اپنے پرمیردگار پر بھروسہ ہو اور اپنے ملک پر بھروسہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو کہ ہمارے ملک کو آپ کو یا ہماری جو مذہب ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں اور ہم نے آپ اپنے لیڈرز کو جو ہے یہاں میں نے یہ کام کیا تھا کہ میں نے لیڈروں کی ایک ٹیم بنائی اور انہی لیڈرز کے ساتھ میں مل کر صلاح مشورہ بھی کرتا تھا اور مختلف جو ہمارے ملک پرابلمز تھے اور ہمارے جو نیشنل اوبجیکٹیوز ہیں جیسے کہ کشمیر ہے اس کے حوالے سے میں ان کے ساتھ صلاح مشورہ کرتا تھا اور پھر ہم مل کے جو ہے سٹیجائز کرتے تھے کہ کیسے ہم بڑے موصر طریقے سے اپنی بات کو جو ہے موصر انداز میں پیش کر سکتے ہیں موسیقی